اسلام علیکم دنیا میں ہوں محمد سائم گلزار بن منٹ فٹنیس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا ہمارا برین کتنا پاورفل ہے اور کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کا دماغ دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ آرگن ہے آج تک کوئی بھی اپنی برین پاور کا اندازہ نہیں کر سکا ہمارا دماغ اتنا پاورفل ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کرنا سیکھ جائیں تو اس کی پاور سے ہم ایک لائٹ بلپ کو جلا سکتے ہیں اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی برین پاور کو صحیح سے یوز کرتے ہیں انڈیا میں ایک بچی ہے جو آنکھیں بند کر کے کتاب پڑھ سکتی ہے اور اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ہم اس کو استعمال کریں آج کی ویڈیو میں جو باتیں شیئر کروں گا ان میں سے بہت سی باتیں ہمیں سکول یا کالیجز میں نہیں بتائی جاتی ایون بائیولوجی میں بھی نہیں اگر مائنڈ کو کمپیوٹر سے کمپیر کیا جائے تو کمپیوٹر ہمارے مائنڈ کے سامنے کچھ بھی نہیں ایون کوئی سوپر کمپیوٹر بھی نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں بنائی ہی انسان میں ہیں یہ جو موبائل لیپٹ آف میں 8 جی بی یا 16 جی بی ریم ہوتی ہے اس کو اگر 100 جی بی ریم بھی کر لیں پھر بھی یہ چیزیں ہمارے دماغ سے آگے نہیں نکل سکتی انسانی دماغ دنیا میں کسی بھی فاسٹسٹ مشین سے 30 گناہ زیادہ تیز ہے اور ہمارا دماغ 10 قوارڈریلین آپریشنز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے کام کر سکتا ہے دماغ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ اگر آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کچھ بتا دیں تو اس کو ریالیٹی میں کنورٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا فار اگزیمپل اگر اپنے آپ کو ایک سکسیسفل بزنسمن سوچتے ہیں تو آپ ریال لائف میں بھی بن سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو دنیا میں ہر شخص مارک زکربرگ، بل گیٹس یا سٹیف جوبز ہوتا مگر یہ جان لیں کہ جو لوگ آج سکسیسفل ہیں وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور دنیا میں نوے فیصد سے زیادہ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے اگر ہم گوھر کریں تو ہماری باڈی الیکٹرون، پروٹان اور نیوٹرون کی وائبریشن ہے اور ہماری زندگی میں ورڈ فیل جو ہے وہ ایک وائبریشن ہے ہم دنیا میں وائبریشن پر جی رہے ہیں اور وائبریشن یا تو ہائی ہوگی یا لو ہوگی مگر جب آپ کسی سے پوچھیں گے کیا حال ہے تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ٹھیک ہوں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آج میری وائبریشن لو ہے یا وائبریشن ہائی ہے ہم دنیا میں سب کام خوشی کے لیے کرتے ہیں اور خوشی ایک ہائر وائبریشن ہے گولڈ میڈل لینا، اگزامز میں اچھے گریڈ، ایکسرسائز، پیسہ کیوں؟ سب خوشی کے لیے اور جب کبھی آپ زندگی میں خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں وائبریشن جنریٹ ہوتی ہے اور بہت ہائی سپیڈ سے وائبریٹ کرتی ہے اور جب کبھی ہم سیڈ ہوتے ہیں تو ہماری باڈی لو سپیڈ سے وائبریٹ کرتی ہے ہم سب کا اس سٹریس بھری دنیا میں خوش رہنا مشکل ہے ایسی ہی بات ہے نہیں جو لوگ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو انسٹرکشن نہیں دے پاتے یہ ان کے لیے مشکل ہے مگر جو لوگ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ اپنے مائنڈ کو ایک ہائر وائبریشنل سٹیٹ میں لے جاتے ہیں سب کانشیس مائنڈ سے کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ ہے میڈیٹیشن اور ریلیکسیشن سب سے پہلے آپ کسی ریلیکس پوزیشن میں بیٹھیں اور اپنے مائنڈ کو خالی کرنے کی کوشش کریں اور فوکس کریں اس چیز پہ جو آپ چاہتے ہیں اور یہ آپ کو ایک سے دو منٹ تک کرنا ہے دنیا میں سب کچھ الیکٹرون پروٹان اور نیوٹرون سے ہی بنا ہے فارڈ اگزمپل اگر آپ ایک کار یا بائک خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انہی سے بنی ہوتی ہے آپ جب اس کو سوچتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کی باڈی کی وائیبریشن اور اس چیز کی وائیبریشن آپس میں میچ ہونے کی کوشش کرتی ہے تو پوری دنیا میں آٹومیٹکلی سب ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے اسے لاؤ آف اٹریکشن کہتے ہیں سٹریس اور انزائیٹی وغیرہ یہ سب لور سٹیٹ آف وائیبریشن ہیں اور جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ ایک ہائیر وائیبریشنل سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور میڈیٹیشن کے بعد آپ کو سٹریس پری فیل ہوگا یہ تھی آج کی فٹنس ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں